ناشتہ کرتے کرتے یاد آیا کہ السلام علیکم گود مونین کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آج میرا دوسرا دین ہے سربیہ کے اندر اور صبح ناشتہ کرتے ہوئے یاد آیا تو میں نے کہا اٹھو بھئی کھانے کی چیزیں لے گئے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بزار دکھاتے ہیں کیا سا ہے یہاں کا اور ساتھ ساتھ آپ کو ٹیمپ کے بارے میں بتائیں گے کتنی قیمت ہے اور کتنی آپ کو یہاں پر چیزیں جو آپ پاک سارنگ صاحب سے بیتی ہیں ابھی میں اپنی بیلڈنگ سے بائٹ آ رہا ہوں یہ ہے اور یہ ہے جی ماری بیلڈنگ ابھی ایک اوڑاپ گرہ جوڑاپ گرہ میں کافی جمع ہوا تھا تو وہ پھینکنا ہے اور اس کے لیے سامنی ٹسبین ہے اس میں ہم نے ڈپ کر دینا اور پھر ہم جائیں گے مارکٹ واری سائیڈ کے اوپر ابھی میں نے ایک نئی جگہ ڈسکیور کی ہے یہ ہے چائنا مارکٹ اور یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں اگر ہر طرح کی چیزیں یہاں سے بیل جاتی ہیں اطلب کپڑوں سے لے کے دوسری تیسی چیزیں جو بھی ہو سکتی ہیں وہ مل جاتی ہیں ہاں پر ابھی مجھے نا رون کی صفائی کے لیے کچھ چاہیے تھا اس کی قیمت انہوں نے دکھی نہیں ہوئی اس کے اوپر کتنی ہے یہ ہے اس کی قیمت پانسو پچاس دینار ایک ہی یعنی پاکستانی جو ہیں وہ ایک ہی یعنی پاکستانی جو ہیں وہ کئی نا سو رپیا اور ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو درہ سکیپ کر لوں کیونکہ میں کافی زیادہ چیدیں چاہیے تو میں ایک سا ایک سا سے دوں گا اگر کے لیے مجھے چو تھا باول چاہیے تھا یہ ہے ایک سو تیس دینار کا یعنی پاکستانی دو سو ساٹھ رپیے قریب ہمتا ہے یہ گھر کی چیزوں کے لیے کچھ جارز بھی چاہیے تھے یہ جارز اوپر لگے ہیں یہ پچاس دینار کا ایک ہے یعنی پاکستانی سو رپے ایک سو پانچ روپے کا ایک ہے تو ابھی مجھے تقریباً یہ چھے گے قریب چاہیے ہیں کیونکہ میں نے مسالے بگرہ سٹ آور کرنے ہیں تو کارلی میں نے لے لیے ساتھ میں اس کا اندرہ ساتھ جائیں گے لیتے جائیں گے دیکھر سے نکلا تھا کہ سبکیاں اگرہ کھانے اگرہ سمان لے گئے ہوں لیکن یہاں پڑ جو ہے نا وہ میں گرر کی حفل کرنے چرے کر دی ہے کہ کون کونس چیزیں چاہیے ہیں مجھے میں وہ لے ہی جاؤں آیا ہوں جو بروامز بگرہ ہیں ان کے جو آگے جو لگے ہوئے ہیں یہ چینج بل ہوتے ہیں جو چینج ہو جاتے ہیں یہ انہوں نے لگا کے رکھے ہیں یہ پاکستانی دو سو دینار کا ہے دیفرنٹ طرح کی ہیں مختلف تائپس ہیں مین میں چیزیں لے جاؤں گا میرے پاس کیری کرنے والی چیز نہیں ہے اور جو کیری کرنے والا شاپر سا ہوتا ہے وہ لیڈی سے ہوتی ہے اس طرح کی تو وہ تقریباً نو سو اٹھانہ سو روئے پاکستانی کی مل رہی ہے یہاں پر تو وہ تقریباً فانچھے یورو کی ملتی ہے وہ بھی میں سوچ رہا تھا لے لن تا کے سبری ہیں کہاں اٹھا کے شاپر جاتا رہے گا تقریباً یہاں سے ایک کلومیٹر تک ہے میرا گھر اور اس کارپیٹ کی پرائز پانچ سو روپیہ ہے پانچ سو دینار اور جو پاکستانی بنتے ہیں ہزار روپیہ پاکستان کے دو روپیہ ہو جاتے ہیں میں نے کچھ چیزیں جو میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی ساتھ ساتھ تو کچھ چیزیں ریکارڈ کروں میں کچھ نہیں کروں کیونکہ چیزیں چاہیئے جلد 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 جانا ہے تاکہ سیٹ اپ کریں اور کھانا چنا ہی بنا سکیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں نظر آئی ہے بیلن یہاں پہ بیلن ہیں اور یہاں پہ یہ چیزیں بھی ہیں پاکستان سے اٹھاک لے گیا ہے یہاں پہ بھی آویلیبل ہیں لیکن ان کی پرائزیز اگرہ کیا ہیں یہ ساڑھے آٹھ سو کا اور یہ تقریباً ساڑھے سو روپیہ اور جو بیلن ہے وہ ہے تین سو پچاس کا یعنی ساڑھے 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 یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں نظر آئی ہے یہ دیکھیں بڑے 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 بالو کتنے زیادہ سارے ہیں بڑے بڑے دل بھی پڑے کچھ بیگز ملے ہیں یہ کافی بڑے بڑے بھی ہیں اور کافی زیادہ سٹوریج کی جگہ بھی ہیں یہ جو ہے پاکستانی 3550 یعنی تین ہزار کتیس سو روپے کا پاکستانی یہ بھلا بھی اتنے گئی ہے یہ بھی اتنے گئی ہے یہ سارے تقریبا ساڑھے 3500 روپے گئے ہیں ہیڈوے بھائی ہوئی ہے میں دیکھ رہا تھا یہ چھتریاں لے جائیں یہ میں نے ایک چھتری چیز کی ہے اس کی قیمت 500 دینار ہے جو کہ پاکستانی بنتے ہیں 510 روپے یا 520 روپے اچھی ڈیل ہے چیزیں ہو گئی ہیں 4000 دینار پاکستانی پرشیز یہ بار بار پرشیز نہیں کرنے پڑے گی تو میں نے کہا اس لئے لے لیتے ہیں ساری ساتھ نہ میں شاپنگ کر لیا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ تقریبا 1000 روپے تو 1100 روپے تقریبا لگیا ہے ان تاری چیزوں کے لئے میں مال سے واپس آگیا ہوں ابھی میں کچھ دوسری چیزیں کھانے پینے والی لوں گا یہ پیچھے ہی نیلے رنگ ملا یہ سٹور ہے یہ چیزیں مل جاتی ہیں دودھ دہیں جو بھی چیزیں آپ کو چاہیں گے اور ایک وہاں پر سٹور ہے یہ میکسی کے نام سے یہاں سے بھی سبزیں مل جاتی ہیں تو ابھی شاپنگ کرتے ہیں ہی آگے جو بھی بھی پیچھے ہیں تو چیزیں جو سوچھ رہا ہوں یہ ایک پیک لے لوں کاماتا رہے گا ترجمہ یہاںئے سے پاکسانی خاص طب 300 روپے تھے ہوئی چکیں گے اور جو چیزیں ہمیں نظر آتی جائیں گے ہم لے لیں گے باطروم پلینر پلینر میں نے ابھی نہیں دیکھا وہ بھی دیکھتا ہوں جو مقلیف چیزیں ملی ہیں یہ شہد کے پڑا ہوئے مختلف طرح کا ہے اس میں سے یہ بھلا جو ہے اور یہ بھلا جو ہے یہ کوکنگ اور بیکنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر یہ ایک مجھے نچہ لگیا ہے یہ بھلا تو میں سوچوں یہ بھلا لے دوں اور ان کی پائسیز یہ نیچے دکھی ہوئی ہیں ان کو دو سے ضرب کر دیجئے گا دو اشار یا پان سے ضرب کر دیجئے گا تو یہ آپ کا باپاکستانی پائس ہو جائے گی یعنی یہ چھے سو سات سو آٹ سو بے گا ہے یہ بھلا یہ بھلا چاہیے تھا مجھے تو یہ بھلا دودھ جو ہے ہم لیں گے ڈے لیٹر کا دودھ ہے یہ اور اس کی جو قیمت ہے وہ تقریبا ایک سو بھی جتر اوپے ہے شاید اور دہی بھی لینا ہے تو دہی دیکھتے ہیں کون سے بھلا ہے یہاں پہ یوگرٹ 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 یہ کچھ یوگرٹ ہے لیکن یہ تو لسی ہے شاید لسی بھلا سین ہے دوسرا کو دیکھنا پڑے رہا مجھے یہ بھلا میں پہلے لے کے گیا تھا ابھی سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا ڈیفرنس کروں یہ بھلا ٹرائی کرتے ہیں ان کو یہ کھٹا دودھ کہتے ہیں ایسے تو یہ سوچ رہاں دوک لے گی لوگاں لیکن مام آتی رہتے ہیں بھوک لگتی ہے تو پھر وہ چل جاتا ہے تھوڑا بد گزارا ہو جاتا ہے یہ جانا ہے سبزیوں کی جانے پہ اور یہ سبزیاں لگی ہیں یہاں پہ مختلف طرح کی سبزیاں ہیں جو لینی ہیں میں نے سوچ رہا ہوں دو طرح کی سبزیاں لے لوں لے گی رکھ لوں یہ آڑو ہیں تو یہ بھی لے جاتا ہوں فروڈ کے طور پر کھانے کے لیے یہ اٹھانو ایرپے کے کلو ہیں اور آلو بکھارا بڑا ہوگا ہے آلو بکھارا ساڑھ روپے کا کلو ہے یہاں پہ پاکستانی ایک سو بیس روپے کلو آلو بکھارا اور یہ دو سو بیس روپے کلو آڑو اور یہ دو سو روپے کلو آڑو ہمارے چھوٹے چھوٹیں ملتے ہیں ان کے موٹروں کا سائز بھی بڑا ہے مرچیں ہیں یہ پیپریکا بھر کے کھاتے ہیں گوش بڑا ڈال کے یہ کدو ہے یہ میں نے شملا مرچ لی ہے یہ ایک سو اٹھائیس روپے کلو ہے پاکستانی تقریباً دو سو ساٹھ کے قریب تو آگے چلتے ہیں دوسری چیزیں دیکھتے ہیں دو سبزیاں لیئے دوسری میں بند کو بھی لے لیئے ساتھ لندے لے رہا ہوں اگر انڈے بند کو بھی منا لوں گا آئیسا آئیسا سے چیزوں کا پتہ لگ رہے گا تو پھر دوسری بھی لے لیں گے ابھی فلاحال ان کے پاس یہی بھرائیٹی ہے لیکن ہے فرش کی فارم کی اور کیلہ جو ہے وہ ایک سو تہالیس روپے کلو ہے جو تقریباً بنتا ہے بچسانی تین سو روپے کلو تو پتہ نہیں کتنے جاتے ہیں کلو آگے لے گیا تو وہ میری شوپنگلس پوری ہوگی آئیسا لے لیے و اگر ہوتے جانے چاہیو آیا جب سے آئیسا جائے سبزیں بگو بھی étدے ہیں ڈسینج کے پاس کریں گے تقریباً اللہر بھی خرش یہ کشاہ فیل کاری پھر جو سامان میں اس کے لئے میں نے اور اٹھانا کھولاً بڑے بڑے شاپر ہیں لیکن یہ کہ میرا گھر یہاں سے پاس ہی ہے مول کے اندر سے ہو گئے جانا ہے دوہزار پی لگا ہے یہاں کا پاکسانی چارہزار پی ہے جو کہ گھر تقریب میں کافی سفتہ کمپیرٹیو لی ہے چیزیں جیتنی ہیں قوانٹی جیتنی ہیں اسی حساب سے میں آپ سے گھر جاگے بات کروں کہ پیٹی بس ہو رہی ہے ابھی میں گھر پہنچا ہوں اور پسینوں پسینی جگہ نہ ہوئی جب گئے کیونکہ یہاں پہ یورپ میں گھرمی کلیہ چل رہی ہے تو اس لئے وہ گھرمی ہے یار سینے جانا وہ ٹپک ٹپک رہے ہیں تو باقی یہاں پر ہم کرتے ہیں ہمارے بلوگ کی ایمڈنگ کے ہم نے شاپنگ اگرہ کی اور کتنے کی چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ اسی حساب سے پاکسان کے حساب سے تو انشاءالتر پھر آپ سے بات ہوگی تب تک کے لیے سلام علیکم موسیقی 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 موسیقی